موسیقی ہمارا وان اینڈ اونلی مطالبہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت وقت نے جو ہمارے ساتھ تنخواہوں میں اضافے کا جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا مارچ دوہزار اکیس میں پچیس پرسنٹ اور جولائی دوہزار اکیس میں داس پرسنٹ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنا وہ وعدہ وفا کر دیں اپنا وہ وعدہ پورا کر دیں آپ نے تمام سرکاری ملازمین کو جزافہ دیا کیا ہم پاور ہوسیز کے ملازمین گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں کیا یہ مہنگائی ہمارے لئے نہیں ہوئی کیا یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ ہمارے لئے آسمان پر نہیں گئی کیا یہ سبزییں ہمارے لئے مہنگی نہیں ہوئی کیا یہ جو گوشت کی مرگی کی قیمتیں ہیں یہ ہمارے لئے آسمانوں پر نہیں گئی ہم مزدور الحمدللہ جاگ چکے ہیں ہم اپنا حق انشاءاللہ آپ سے لے کے رہیں گے اگر آپ لوگ آپ لوگوں نے یہ ہمارا حق ہمیں نہ دیا تو ہم انشاءاللہ آگے کے لاحامل کا اعلان کریں گے تمام پاکستان میں سرکاری پ پاور ہوسیز میں آج مکمل طالع بندی ہے جام شورو گدوم زفرگڑ اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارا پاور ہوس ہے لاکھڑا وہاں پر بھی مزدور اپنے حق کے لیے سرا پائے احتجاج ہیں ہم اپنے ذمہ داران کو یہ میسے ہی دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ اپنے ان ارادوں سے باز آ جاؤ وگرنا میں ایک شیر کی صورت میں یہ میسے ہی دوں گا اے شیش محل میں رہنے والوں ہم پر پتھر مت پھینکو پتھر جب واپس لوٹیں گے تو سوچو شیش محل کا کیا ہوگا چودہ ماہ ہو چکے ہیں ہماری جو ڈسپریٹی ریڈیکشن آلاؤنس ٹوئنٹی فائی پرسنڈ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا وہ ہماری ساری سسٹر آرگنائزیشن یعنی ڈسکوز کو تو مل چکا ہے انٹی ڈی سی کو بھی مل چکا ہے وابڈا کو بھی مل چکا ہے صرف جینکوز کو جو ہے ابھی تک چودہ ماہ سے وہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں آتھارٹی سے کہ یہ ڈسپریٹی ریڈیکشن آلاؤنس جو ہے وہ جل سے جل ہم سب کو دیا جائے آل جینکوز کو دیا جائے تاکہ مل جو اتنی مہنگائی ہے ہمارے ورکرز جو ہے وہ بھی اس ڈسپریٹی سے باہر نکلیں پھلکل آپ نے جانا کہ آل پاکستان ہیڈرو الیکٹرک یونین کے ملاجمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں ملک بر کے پاور ہوسز میں آج احتجاج کیا جا رہا ہے ہرتال کی جا رہی ہے ان کے مطالبات یہ ہی ہیں کہ حکومت نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ واقع کیے جائیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کیونکہ مہنگائی کا تفان برپا ہے اور حکومت نے ان سے یہ وعدے کیے تھے کہ ان کی تنخواہوں میں یہ اضافہ ہوگا وہ ابھی تک نہیں ہوا جس کی وجہ سے ملازمین ایک مرتبہ پھر سرکوں پر نکلنے پر مجبور ہیں دیگر یہ اللہ معظہرین بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے بتائیے گا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور اگر آپ کی یہ مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کے تواصل سے ہماری آواز آوانے والا تک جا سکتی ہے جہاں تک آپ مطالبات کی بات کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ نیا نہیں ہے یہ ایک سال سے لنگر آن ہوتے ہوتے آج ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم سڑکوں پہ آگے اس کو برملہ عوام کو بھی بتائیں کہ اس حکومت کی نکامیاں جو ہیں وہ صرف یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ بیوہ کے جو اضافے کیے گئے وہ روکے ہوئے ہیں انہوں نے جو تھرمل اور پاور ہوسیز کے ملازمین ہیں ان کی تنہاں میں جو اضافہ ہے اس کو بھی روکا ہوا ہے جبکہ تمام دوسرے محکمے اس سے مستفید ہو چکے ہیں صرف جن کو ایک ایسا محکمہ ہے جس کو انہوں نے اس ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس کی مد میں جو اضافہ تھا ہماری ڈسپیریٹی قائم دائم رکھی ہوئی ہے اسی طرح دس پرسنڈ جو جولائی میں انکریز کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے ابھی تک روکا ہوا ہے پندرہ پرسنڈ جو ریسنڈلی وہ باقی تمام محکموں میں لیٹرز ایشو کر کے دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ناروہ سلوک کنٹینیو کیا ہوا ہے جس کے لیے آج سراپہ احتجاج ہوتے ہوئے ہم میڈیا پریس میں اپنا ریکارڈ احتجاج جو ہے ریکارڈ کروانے کے لیے حاضر ہوئے جہاں تک بات ہے آپ کے نیکس لاحے عمل کی تو میں یہ بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں ہمارے بزرگ جناب بختیار لیبر صاحب اللہ انہیں غریقے رحمت کرے انہوں نے اپنا یہ حق ایک مرتبہ استعمال کیا تھا تو یہ حق جو ہے میں آپ کو برملہ کہہ دوں جس طرح باقی ممالک میں ایٹامک پاور ہے تو یہ جو انرجی این پاور کی پاور ہے یہ ایٹامک کی پاور کی طرح ہی ہے جسٹ ایک سوچ سے پورا پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا ہمارے جو رہبر خرشید احمد خان صاحب ہیں وہ بڑے تحمل اور بڑے صبر ازمہ طریقے سے ہمیں آگے لے کے چل رہے ہیں اگر نوبت یہاں تاک آئی کہ اگر ہمیں اپنا حق لینا پڑا تو پھر اس سوچ کو آف کرتے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ابھی تک ہم اپنے مطالبات ہر پلیٹ فارم پر آپ کو ریکنائز کرا چکے ہیں اگر پھر بھی نہ ہوا تو پھر مجبور ہوں گے کہ اس ایٹامک سوچ کو ہم بلاس کی صورت میں اپلائی کر دیں جس سے نقصان ہمارے اپنے پاکستان کا ہے ہماری قیادت ہمیں بارہا کیا چکی ہے اگر ہمارے اپنے ملک کا نقصان نہ ہوتا صرف اتھارٹی یا جو چند لوگوں کا ٹولہ ہے ان کا نقصان ہوتا تو ہم اس سوچ کو اپریٹ کرنے میں برملہ اب تک اپریٹ کر چکے ہوتے خوشی صاحب انشاءاللہ ہمیں جلد وقت دیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے اپنا موقع پیش کریں گے آپ نے جانا جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ملازمین یہاں پہ مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ملک بر کے جو ہیں پاور ہو سیز وہ مکمل طور پر باندھ ہیں ملازمین ملک بر میں سراپا احتجاج ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو وہ انتہائی قدام اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے احتجاج کا دائرہ کر رسی کر دیا گیا ہے ملک بر میں احتجاج جاری ہے اس کے بعد آئندہ کا جالہ حمل ہے وہ کہنا انتہائی قدام اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا حکومت کو چاہیے کہ ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان کو پھوری طور پر تسلیم کرے اور جو ان سے وعدے کیے گئے ان کی تنخواہوں میں اضافے کے وہ اضافہ فیل پور کیا جائے تاکہ مہنگائی کے اس دور میں ملازمین جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں جی